دوستو آئی سی سی کرکٹ ورڈ کپ کے سنسنی ہیز مقابلے میں جنوبی افریقہ نے نیو زیلنڈ کرکٹ ٹیم کو شکست دے دی دوستو نیو زیلنڈ کے شکست کے بعد پاکستان کے لیے آئی سی سی کی جانب سے بڑی ہوش حبری مل گئی ہے دوستو پاکستان اور نیو زیلنڈ کے درمیان ورڈ کپ کے سب سے اہم مقابلے سے قبل اب آئی سی سی نے پاکستان کے لیے بڑی ہوش حبری سنا دی ہے دوستو پاکستان کے لیے سیمی فائنل کا نیا فرمولہ بھی جاری کر لیا گیا دوستو پاکستان کی صورت میں اب سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر سکتا ہے پوری ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں لیکن اگر اپنا بھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو سوٹا فریقہ نے نیو زیلنڈ کرکٹ ٹیم کو شکست دے کر نیو زیلنڈ کرکٹ ٹیم کے امیدوں پر پانی پیر دیا دوستو پاکستان کے لیے سیمی فائنل کے دروازے کل گئے دوستو آئی سی سی نے بھی پاکستانی ٹیم کے لیے بڑی ہوشحبری سنا دی ہے دوستو ہوشحبری پر جانے سے پہلے آئی سی سی کرکٹ ورڈ کپ کی تازہ ترین پوائنس ٹیبل آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں دوستو سوٹا فریقہ کی ٹیم اب تک پہلے نمبر پر موجود ہے سوٹا فریقہ نے اب تک سات میچی سکیلے چھے میں کامیابی حاضر کی جبکہ ایک میں ان کو شکست ہوئی ہے اور سوٹا فریقہ کے پوائنٹ زبارہ ہے سوٹا فریقہ نے کل سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا دوستو دوسرے نمبر پر بارت کی ٹیم موجود ہے بارت نے اب تک چھ میچ سکیلے چھ میں کامیابی حاضر کی جبکہ اب تک ان کو کسی بھی میچ میں شکست کا سامنا نہیں کرنا پڑا بارت کے پوائنٹز بارہ ہے اور وہ بھی سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکا ہے دوستو اسٹریلیا نے اب تک چھ میچ سکیلے چار میں کامیابی حاضر کی جبکہ دو میں ان کو شکست ہوئی ہے اسٹریلیا کے پوائنٹز آٹھ ہے نیو جیر نے اب تک سات میچ سکیلے چار میں کامیابی حاضر کی جبکہ تین میں ان کو شکست ہوئی ہے اور ان کے پوائنٹس آٹھ ہیں دوستو پاکستان نے اب تک سات میچی سکیلے تین جیتے اور چار ہارے پاکستان کے پوائنٹس چے ہیں دوستو پاکستان کے بکیا دو میچیز نیوزیلن اور انگلینڈ کے ساتھ ہوگے اگر پاکستان نے نیوزیلن اور انگلینڈ کو ہرا دیا تو پاکستان کے پوائنٹس دس ہو جائیں گے دوستو نیوزیلن اگر سری لنکا سے میچ جیت بلے تو ان کے بھی پوائنٹس دس ہو جائیں گے دوستو آئی سی سی کے چیف ایگزیکیٹو ہارون لورگاٹ نے پاکستان کو بڑی حشابری سنا دی ہے دوستو پاکستان کو نیوزیلنڈ کے حیلاف اسیرن سے کمیابی حاصل کرنا ہوگی اگر پاکستان نے نیوزیلنڈ کو اسیرن سے شکست دے دی تو پاکستان سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر جائے گا